کبھی کبھی پوری دنیا کے لئے والکینو یعنی جسے جوالا مکھی بولا جاتا ہے وہے چرچہ کا وشہ بن جاتا ہے ہم نے بھی جوالا مکھی کے بارے میں کئی بار سنا ہے اسی لئے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جوالا مکھی سے ریلیٹڈ فیکس بتائیں گے نمسکار دوستو میں ہوں عادیتیا آپ کو میری یوٹیوب چینل ایٹی فیکٹ پرنوی سواگت ہے آئیے شروع کرتے ہیں جوالا مکھی کو انگریجی میں والکینو کہتے ہیں آپ کو بتا دے کی جوالا مکھی کی جلوائیو پریورتن حال ہی میں کچھ ویڈیانیگوں کے شوت سے پتا چلا کی چھوٹے چھوٹے جوالا مکھی اسپورٹو کے دوارہ ورطمان جلوائیو پریورتن کی گتی دھیمی ہو سکتی ہے جس جگہ سے پرتوی کے اندر کی گرم لاوہ گیس راک اتیادی سامگری بہار آتی ہے اسے والکینو یا جوالا مکھی کہتے ہیں پرتوی یا پلینٹ کی کسی بھی سدہ پر اپستیت ایسی درانے بڑے چھیدیاں مکھ ہوتے ہیں جس سے اس گرہ کے بھیتر کی گرم لاوہ گیس راک اتیادی سامگری بہار آتی ہے اسے جوالا مکھی یا والکینو کہا جاتا ہے آپ کو بتا دے کی بھووگیان میں جوالا مکھی کو ایک گھٹنا کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے یہاں گھٹنا پرتوی کی اوپری ایک پرت ٹوٹنے سے ہوتی ہے اور جوالا مکھی دوارہ نکالے گئے ان سبی سامگریوں کے ڈھیر سے بننے والے بھو آگرتی کو جوالا مکھی پروت کہتے ہیں لاوہ جوالا مکھی سے باہر نکلنے والی بہت ہی گرم سامگری ہوتی ہے یہاں لاوہ جوالا مکھی کے نیچے پگھلے ہوئے چٹان پتھروں اور گیسوں کے مشرن کے روپ میں ہوتا ہے جسے میگما کہتے ہیں اور یہاں میگما جوالا مکھی کے فٹنے پر باہر نکلتا ہے جسے ہم لاوہ کہتے ہیں آپ سبی لوگوں کو جانا کا حیرانی ہوگی کہ جوالا مکھی کے لاوہ کا تاپمان سانسو سے بارے ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اور جوالا مکھی کے کناروں کا تاپمان لگوک پانسو ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے بیرندیپ یہ بھارت کا سب سے بڑا ایک ماتر سکریہ جوالا مکھی ہے اس جوالا مکھی کا ویس بوٹ اور یہاں اب تک اس سے لاوہ نکل رہا ہے اور یہ بیرندیپ لگوک تین کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ساتھ ایک کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی آگے پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکر